اور جو شک ساری زندگی کمارا ہے وہ پھر اپنی صحت پر لگاتا ہے یاد رکھیں اجزان محترم یاد رکھیں ہم نے پروایات کی روشنی میں اپنے اساتیت سے سیکھا ہے مال کی زیادتی نہ مانگے کبھی مال میں برکت مانگے ایک دسترخان پر ایک روٹی بھی ہونا لیکن آپ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہوں خدا کا شکر کریں نہ کہ دسترخان پر دست غزائیں رکھی ہوں اور خوشحالی نہ ہو کوئی فعدہ نہیں ہے شوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر اپنے پروفیشن کو انتقاب کرتے ہوئے اپنی پڑھائی کو انتقاب کرتے ہوئے quality time گزاریں زندگی quality بولنی شاہی ہے میں بہت سارے ایسے ملکوں میں گیا اجزان محترم کہ جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ quality time گزارتے ہیں یعنی کماتے بھی ہیں اور عبادت بھی اچھی اور اپنی family کو بھی time دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ خدا سے مانگیں جسے امام سجاد علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ اللہ کہ پروفیدگار مجھے عبادت میں نشاد دے یعنی عبادت میں سستی نہیں شاہی ہے اور مجھے ایسا رزق دے جو آسان ہو خدا سے مانگیں کیوں نہیں دیکھا خدا کی خزانوں میں کمی ہیں ایک آدمی اتنی struggle کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے آخر میں کیا ہے حال میں ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا علمی ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مشکلات میں بندش ہو گئی جادو ہو گیا یہ ہو گیا یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں اصل میں کوئی بندش بندش نہیں ہوتی ہم خود بندش ہیں اصل میں اب ایک آدمی فجر میں ہی نہیں اٹھے اور پھر وہ بولے کہ میرے رسک میں اضافہ ہو کیسے زمر ہے رسک تو ہے ہی فجر کے اندر بینِ تلو این یعنی سورج نکلنا یعنی سادق جب روشنی پھوکتی ہے اور سورج نکلنے تک جو ٹائم ہے اس کو کیا کہتے ہیں بینِ تلو این کہتے ہیں یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور جب سورج نماز کا ذا ہو جاتی ہے یہ ایک گھنٹہ کا ٹائم ہے ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں ہے اس ٹائم پہ جو شخص جاگ رہا ہو اگر آپ کچھ نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کے اوپر کرم ہوگا ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں جس کو تنگی ہو رسک کی مولا متفقیان فرماتے ہیں اس وقت میں وہ مسجد میں بیٹھے جا گئے اسی لئے فجر کی دارتی بات سب سے زیادہ ہیں تذبیہ دعائیں کیوں ہیں تاکہ جاگتے رو کیوں اللہ اس وقت رسک نازل کر رہا ہوتا